جیسے اب یہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو لوگ مسجد کے ازان اور لائٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب لائٹ جرے تو ہم افطار کریں تو وہ جائز ہے کی نہیں اب یہ مسجد اور کس جگہ سے ازان کا انتظار کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد والے بروقت ازان دے رہے ہیں تو پھر انتظار کر لیجئے تاکہ بروقت ازان ہو اور سب مل کر افطار کریں لیکن مسجد والے جان کر ڈیلے کر رہے ہیں تین منٹ چار منٹ تو پھر آپ جیسے ہی وقت ہوا آپ افطار کر لیجئے اور جیسے سہری کا ٹائم ہو گیا ہے اب یہ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے سہری کر لیے لیکن گھر والے بھی اور سب لوگ بولتے ہیں کہ ابھی ازان نہیں ہوئی جب تک ازان نہیں ہو تب تک کھا سکتے ہیں آپ کھا لیجئے پھر ازان ہو گئے اس کے بعد بند کر جئے تو یہ جائز ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مسجد کی ازان کو آپ فالو کر رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا اور پندرہ منٹ تک موزن صاحب ازان ہی نہیں دیتے تو آپ کو پندرہ منٹ بونس میں تھوڑی مل رہے ہیں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بروقت ازان دیں تو آپ ازان کا انتظار کیجئے بروقت ازان دیں تو لیکن اگر ازان یا جماعت میں بہت تاخیر ہے تو آپ وقت کو دیکھ لیا کریں کہ جب کنفارم ہو گیا کہ اب سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو وہاں اسٹاپ کر دیجئے اور آج کل تو ٹائم ٹیبل عام طور پر ملتے ہیں اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں اسی لئے موزن کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بروقت ازان دیا کرے چاہے وہ سہری کے موقع پر ہو یا افتار کے موقع پر ہو تاکہ لوگوں کو کنفیوجن نہ ہو